بسم اللہ الرحمن الرحیم ہینا چوزری صاحبہ ادھر مری میں تھی اور وہاں سے واپس آئیں پورا واقعہ ہوا کیسے وہ ان سے جانے گے لیکن اے ایس آئی نوید اسلامباد کے پولیس اہلکار تھے وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس افسانہے میں جانبہاک ہو گئے ہیں ان کے قزن جنہوں نے ان کو بچانے کی کوششیں کی جو خود بھی وہی پہ تھے لیکن موجزاتی طور پہ وہ بچ گئے اور انہوں نے کس کس کو کالز کی اور کیا کیا انہوں نے کوششیں کی بچانے کی اور یہ پورا جو واقعہ ہے وہ جو بتاتے ہوئے رو پڑے وہ بھی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے ہینا چوزری صاحبہ سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ بھی وہاں پر تھی انہوں نے کیا دیکھا تھا اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ان کا پورا انٹرویو اسی ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں ہینا سب سے پہلے آپ وہاں پہ تھیں کیا ایکچول آپ نے کیا دیکھا اور کیوں یہ امواد زیادہ ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے دم گھٹا ہے برف میں پھنس گئے سردی لگ گئی فریز ہو گئے کیا ہوا اچھا میں دو بات ہیں یہاں پہ ایک تو بتانا چاہوں گے ایک تو آپ نے میرا اپنا پوچھا کہ میں آئوس دے اور پھر میں ٹائم کی کم ہی ہونے کی وجہ سے کیونکہ باقی انگیجمنٹس نہیں تھی تو میں نے یہ سوچا کہ میں واپس آ جاتی ہوں تو کچھ گھنٹے یعنی چوبیز گھنٹے پہلے کی بات ہے تو میں وہاں پر گئی ٹرافک کا یہ حال ہے وہاں پر یہ ہم نے دیکھا ہے اور یہ بھی مہم پر محصر یاد کی طرف سے یہ ریڈ لیٹ جاری کیا گیا تھا ساتھ آٹھ جانوری لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات تھی کہ ٹرافک جام اتنا برا تھا یہ ہر سال ہوتا ہے لیکن اس دفعہ سنو وولنگ کا ریکارڈ بھی ٹوٹا ہے جو میڈ دپارٹمنٹ نے کا ہے تو ٹرافک اس کدر جامتی کہ چار چار گھنٹے گاڑی ایک جگہ پہ کھڑی ہے لوگ اچھا باہر نکل کی کتنا ہی اس ٹیز کو ایکسائٹن میں لیں گے کہ وہ تصویریں بنا رہے ہیں ویڈیوز جو آپ نے شیئر کی اپنی چینل پہ باقی ویڈیوز جو لوگ ابھی اس دنیا میں نہیں ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو کتنا ٹائم سپینڈ کریں گے وہ چار گھنٹے گاڑی ایک جگہ پہ روکی ہے ہمینلی اٹھ پوسیبل تو گو آٹسائیڈ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو اٹھمیٹلی انہوں نے گھر گاڑی میں بیٹھنا ہی ہے کرای اس قدر ہے کہ انہوں نے پریفر کیا کہ ہم گاڑیوں میں بیٹھ جائیں ہم ہوتیلز میں نہ جائیں چالیس چالی سار والی بات ہے سچی ہے چالیس چالی سار والی بات اس لئے سچی ہے کیونکہ میں نے یہ سوال کے طور پر جسے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جس سے بھی پوچھا ہے جو مری کے لوکل ریزیجنس ہیں وہ تو اس بات کو نہیں مانتے کہ اگر ہم اپنا خود وہاں کے ریائشی ہیں بھئی ہم ایسے مزاج نہیں ہے ہم لوگ کا فائدہ اٹھائیں لیکن یہ کاروبار تو چاہتا ہے یہ کوئی اس نفانی ہم نے سنا یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ قرائے بڑھتے ہیں یعنی میں خود پرسنلی میں کیوں نہیں جاتی کیونکہ مجھے پتا ہے عام ڈیز میں چلے جائیں گے کیونکہ اسلامباد سے قریب ہے کیونکہ قرائے زیادہ ہیں کیونکہ ایسے ہی کھانے کے لئے گئے یہ اب منظریں عام پر آئی ہے یہ بات اس پر ڈسکشن اور سب چیزیں شروع ہو گیا یہ نہیں بات نہیں ہے تو میں نے سوچا جب میں گئی ہم ایسے ہی کھانے کے لئے گئے اور وید کلیگز اور واپس آگے کیونکہ اپنی ٹرافک جام تھی کہ ہم نے کہا ایک دن میں آنا پاسیبل نہیں ہے کیونکہ ایک دن میں آنا پاسیبل نہیں ہے کیونکہ اپنی سٹے اٹھ نائی تیار مطلب ہم نے جب ایک جگہ ایک ریسٹورن میں بیٹھ کر کھانا کھایا تو اس میں بھی آپ کو لائن پر لگنا پڑھ رہا تھا کیونکہ اچھے اچھے ریسٹورنٹ جو کہ شاید بہت سارے لوگ کے فردیبیلٹی میں نہیں ہوتے تو وہ باہر لائن میں رش میں انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اندر جائیں گے ان کی باری آئے گی پہ پہلے والے نکلیں گے مطلب ہر جگہ رش کا یہ عالم تھا اگر یہ چیزیں ٹائملی ہائی لائٹ ہو جاتی تو میرے کہ ہم نے کوئی ریسٹورنٹ بھی جلدی ہوتے لوگوں کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس قدر یہ سیچویشن خراب ہو جائے گی اور جو اموات ہوئی ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا شارٹلی ذرا بتائیے ہاں وہ میرے کی ویڈیو میں میں شیئر کیا اصل میں ہوتا ہے جب پہاڑے علاقوں کا آپ روح کرتے ہیں تو اکسیجن کی کمی ہوتی ہے اب آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم منال کی طرف روح کرتے ہیں ہم پہاڑے علاقوں کا روح کرتے ہیں تو گاڑی کے شیشے کبھی کھولتے ہیں بند کرتے ہیں وہ بیچینی سی ہوتی ہے بیچینی اس لی ہوتی ہے کیونکہ آپ کی باڈی میں اوکسیڈائزیشن پروسس ہے جو کہ اوکسیجن کی وجہ سے ہی پوسیبل ہوتا ہے کاربنڈ ایکسائیڈ جو ہم اگزیل کریں اور اوکسیجن جو ہم انہیل کریں اس میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے اب گاڑی میں چار پانچ لوگ بیٹھے ہیں فیملی کی میمبر اور وہ شیشے بند ہے ہیٹر آن ہے اوکسیجن اندر آنی رہا وہ کاربنڈ ایکسائیڈ ہے جس کی مقدار زیادہ ہوتی جا رہی ہے اوکسیجن فریش نہیں مل رہی آپ کو تو ہمیں اس وقت میری بھی تبعیت خراب ہوئی تھی لیکن مجھے گاڑی میں مجھے لگا کہ کچھ لوگ پہاڑی علاقوں پہ جاتے ہوئے تھوڑا سی دل خراب ہوتا ہے وومنٹنگ آتی ہے تو شیشے لیکن میں نے مسلسل کھولے رکھا کیونکہ وہ تازہ فریش پیار آتی رہے ایسا نیچرل سی ایک فیلنگ ہے مجھے نہیں پتہ اس کو سائنس میں کیا کہتے ہیں ایک کان بند ہو رہا ہے ہاں وہ اکسیجن فوت ہوتا ہے جب بھی ہائٹ پہ جائیں کان بند ہو رہا ہے دل خراب ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی بیچینی کیا ہے اب میں اس بیچینی سے بہت سارے ان لوگوں کی طرح اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ یہ اتنی حالت خراب ہو جائے گی کہ موت تک بات پہنچ جائے گی تو میں نے شیشے کھول دیئے کہ چلیں اب تھوڑا ریلاکس ہو اکسیجن کا کروس ہوگا ہوا فریش ملے گی کیونکہ ہوا تو باہر فریش ہے تو لوگوں کو یہ لگا کہ گاڑی میں ہیٹر ہم لگا کے بیٹھ جاتے ہیں شیشے بن کر دیتے ہیں یہ تو ہوتیل کا کرایا بچ گیا اور دوسرا آپ گاڑی میں سیف بیٹھے ہیں وہاں پہ چار پنچ لوگوں کی وہی ہوا وہی پہ سانس لے رہے ہیں تو اکسیجن کی کمی کی وجہ سے لوگوں کی حالت ہوئی اور اس کے علاوہ میں نے بہت سری ویڈیوز دیکھی اور لوگ ابھی جو بنا رہے ہیں میں ضرور یہ آپ کی چینل کی طرح کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کسی بھاڑی علاقے کرو کریں یہ چیز دہن میں ہو کہ شیشے کو نیچے رکھیں ہیچے ران رکھیں ٹھیک ہے بارش تو فالنگ ہے اپنے پاس کھانے کی کوئی چیز رکھیں خجور چوکلیٹ پانی کوئی اور گرم کپڑے اگر آپ اس نیت سے نہیں بھیگئے لیکن آپ جا رہے ہیں آپ رش میں پھنس سکتے ہیں کیونکہ مری میں ہمیشہ ٹرافک جیم ہوتا ہے تو اس چیز کو ضرور مدے نظر رکھیں آپ کا بہت شکریہ ناظرین جو نوید کے شہید اہلکار ہیں پولیس کے ان کے قزن نے جو انکشافات کیے ہیں وہ کیا کیے ہیں وہ سن لیجئے اور وہ آپ پہلے سن لی پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے بتاؤں کہ میں اس وقت مری میں تھا جب میرا پہلا رابطہ ہوا اور چھے بچے کے قریب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا شام کو چھے بچے میں بھی اس وقت مری میں تھا اور میں جس مقام پہ موجود تھا وہاں سے جو نوید بھائی تھے وہ تقریباً مجھ سے تین کلومیٹر کی دوری پہ تھے فرق صرف اتنا تھا کہ میرے ساتھ دوست تھے اور ان کے ساتھ فیملی تھی ہم لوگ الگ الگ تھے لیکن انہوں نے مجھے اطلاع دی تھی چھے بجے کہ میں مشکل میں ہوں یہاں پہ پسا ہوا ہوں اور مجھے انہوں نے ایک خبر لگانے کا کہا تھا کہ آپ خبر لگا کے انتظامیہ تک یہ آواز پہنچائیں کہ اس روڈ کے اوپر انتظامیہ نظر نہیں آ رہی کام کرتے ہوئے بلکل بھی نہیں نظر آ رہی ہم بیس گھنٹے سے یہاں پہ پھسے ہوئے ہیں اس ٹائم جب چھے بجے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اس ٹائم یہ بیس گھنٹوں سے پھسے ہوئے تھے ٹرافک کے بیچ میں روڈ بلوک تھا برف شدید تھی اور جو انتظامیہ ہے وہ بلکل وہاں پہ کام کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی وہ روڈ ٹوٹل ہی جام تھا میں نے اب جو زہری سی بات ہے جو نوید بھائی نے میری جو ڈیوٹی لگائی تھی جو ذمہ داری لگائی تھی اب میں اسی پہ میرا جو فوکس تھا کہ میں نے کسی طریقے سے روڈ کو اپن کروانا ہے اس کے لیے میں جتنی ایفٹس کر سکتا تھا میں نے کی میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی میں نے خبر بنا کے بھیجی کہ میں نے کہا یہ اس ایریا میں ریڈ الارٹ ہے میں نے لوکیشن بھیجی پرائم منسٹر صاحب کو میں نے وزیر داخلہ کو لوکیشن بھیجی میں نے فواد چودری کو بھیجی میں نے پھر سی پی او ساجد کیانیس صاحب کو لائیو لوکیشن اس ایریا کی بھیجی میں نے خبر بھیجی میں نے کہا اس ایریا میں کافی ساری فیملیز جو ہیں وہ پسید ہی ہے تین سے چار ہزار گھڑی جو ہیں وہ موقع پر موجود ہے اور روڈ ٹوٹلی بلوک ہے انتظامیہ بلکل ناکام ہے وہاں پہ بلکل دکھائیں نہیں دے رہی اس ایریا کو خدارہ کلیر کروائیں اب اگر مجھے اس سیچویشن کے بارے میں پتا ہوتا کہ یہ انتظامیہ اتنی ناکابل ہے اتنی جناب نا اہل حکومت ہے اور اتنی جناب یہ انتظامیہ سست ہے تو یقین مانے کہ میں نے کم از کم اپنی فیملی کو جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت نکال کے گاڑی ابھی دیکھیں آج ہماری گاڑی وہیں پہ کھڑی ہے آج وہ گاڑی ہمارے کسی کام کے نہیں ہے جو اس گاڑی کو چلانے والے لوگ تھے جو اس گاڑی میں بیٹھنے والے لوگ تھے وہ دنیا سے کوچھ کر گئے آج وہ گاڑی وہیں کھڑی اگر مجھے پتا ہوتا کہ ہمارے اتنے کابل آفیسر ہیں تو میں نے کبھی بھی ان پر یہ بات نہیں چھوڑنی تھی اور میں نے خود جا کے اپنی فیملی کو کور کرنا تھا اور ان کو اپنے کندوں پر اٹھا تو میں نے لیا تھا میں نے ان کو لے آنا تھا اب مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے انتظامیہ نے اوکے کی ریپورٹ دی خود گاڑیوں کو روک رہے ہیں خود گاڑیوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں میں نے اندہ اعتماد کرتے ہوئے انتظامیہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے ان پر بات چھوڑ دی میں نے چار بجے آخری رابطہ ہوا میرا نوید بھائی سے اور میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم کام کر رہے ہیں تو نوید بھائی آپ پریشان مت ہو آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو ابھی یہ جو روڈ ہے وہ تھوڑی دیر تک اوپن ہو جائے گا اچھا آپ کو کیا لگتا ہے سفوکیشن کی وجہ سے ہوا ہے ان کی ڈیت ہوئی ہے سر وہ چار بجے جب میرا آخری رابطہ ہوا ہے میں نے جب ان کو وہ ان کی ریکارڈنگ پہ دی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بالکل سٹیسفائیڈ رہے ہیں آپ نے لوکیشن ہمیں بھیج دی ہم کچھ ہی دیر میں آپ کے پاس پہنچیں گے صرف آدھے گھنٹے کمیں ٹائم دے دیں روڈ کلیر ہو جائے گا ہم نے ان پہ اعتبار کر لیا جو نبید بھائی تھے وہ گاڑی میں سو گئے گاڑی میں ائر کراسنگ کا کوئی سین نہیں تھا اور گاڑی کے شیشے بند تھے اوپر سے سنو اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ گاڑی پوری ترنٹ سے دھک چکی تھی برپ میں بالکل فل ہو چکی تھی اور آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جب ان کی آنکھ لگی چار بجے وہ گاڑی میں سو گئے بچے بھی سوئے ہوئے تھے اور پھر جب تقریباً ساڑھے آٹھ بجے جب لوگوں نے دیکھا تین گھنٹوں کا یہ سلسلہ تھا تین گھنٹوں کا یہ سفر تھا سونے سے صبح تک کا سفر ساڑھے آٹھ بجے یہاں سے ان کے بیٹے حسان نے ان سے رابطہ کیا آتالا گنگ سے ان کا بیٹا اور ان کی میسز یہاں پہ موجود تھی جو آخری ان کا بیٹا ان کے گھر میں جو آخری بچ گئے ہیں ان کا بیٹا اور ان کی میسز اور انہوں نے جو ہے اپنے ابو کی خیر خواہ لینے کے لیے کال کیا اور جب کال کیا تو آگے سے کسی آن ناؤن پرسن نے فان پر کیا اور انہوں نے بتایا کہ آپ کی جو فیملی ہے وہ بے ہوش ہے اور جب یہ ٹیم میں اچھا آپ کیسا دوست تھا آپ کا جو ہے کہنا میں اس کا نویر اکبال کیسے دوست تھے آپ سر یہ میرے آپ کزن خالہ کے بیٹے کہہ لیں آپ بس ان سے ہمارا ایسا تعلق تھا کہ بس میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے انتظامیہ پہ اندھا ٹرسٹ کیا اندھا ٹرسٹ کیا اور میں نے نویر بھائی کو یہ کہہ دیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں وہ گاڑی میں سو گئے وہ بھی مجھ پہ اعتبار کر کے سو گئے مجھے افسوس ہے ان کے آخری الفاظ میرے کانوں میں گنجتی ہیں تو میں اپنے آپ کو کوستہ ہوں کہ مجھے اس طرح جو ہے نا مجھے خود کچھ کرنا چاہیے تھا مجھے اس گورمنٹ پر نہیں رہنا چاہیے تھا ناظرین یہ وہ دکھڑا تھا جو نویت کے قزن بیان کر رہے تھے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام جو سانیہ میں جانبہاک ہوئے ہیں تمام کی مقصدت فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیر اطاع فرمائے اور پاکستان کو آئندہ ایسے سانیہات سے محفوظ رکھے مجھے اور ہنہ چوزری کو دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ